اور اب بات کریں گے نویڈا میں سوپر ٹیک بلڈر کے دفتر کے بہاں نویشکوں نے جمپ کر ہنگامہ اور پردیشن کیا خرداروں کا کہنا ہے کہ سوپر ٹیک کے ندیشک ہر بار کیول آشواسن دیتے ہیں اب دسمبر تک سبھی کو گھر دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک کچھ نہیں دیا گیا پروجیکٹ سائٹ پر نرمان کار ہی نہیں ہو رہا ہے سوپر ٹیک ہمیشہ خرداروں کو بہلاتا فسلاتا آ رہا ہے اور اگلے تین مہینے میں یا اگلے چھ مہینے میں ٹاور پورا کر دیا جائے گا لیکن حالات ویسے ہی کی ویسی بنے ہوئے ہیں نویشکوں کا کہنا ہے کہ ہم نے دوہزار بارہ میں گھر خریدا تھا اور ابھی تک بھی قبضہ نہیں دیا ہے نرمان کار بند پڑا ہونے کے چلتے اگلے دو سے تین سالوں میں بھی قبضہ ملنے کی امید نہیں ہے سرکار کو بلڈر سے سختی سے نپٹنے کی ضرورت ہے خردار آج بینکوں کی کشت اور قرائے چکانے میں آسا مرد ہے سوپر ٹیک ایکو ویلیج فرن کے پروجیکٹ کے رہائیسی چاور میں کام بلکل بھی نہیں کر رہا ہے اور کیونکہ اس کے پاس نہ تو سمان ہے نہ ہی مزدور لیکن اسی پروجیکٹ کے کامرشیل سائٹ پر دن رات کام چل رہا ہے کامرشیل میں لگانے کو سمان بھی اپلپد ہے اور لیبر بھی مارچ دوہزار دس میں بک کیا تھا اور ڈاؤن پیمنٹ پلان میں لیا تھا تو دوہزار دس میں بک کرنے کے بعد ان کا جو بینک اپروڈ ہوا وہ قریب سپٹیمبر اکٹوبر میں جا کے پروجیکٹ اپروڈ ہوا اور اسی ٹائم ہم نے پورا کا پورا پیسہ دے دیا بینکس اپروڈ کر رہا کے اس کے بعد جو فارمر ایجیٹیشن ہوا اور جو پرابلمس ہوئی اس کے بعد انہوں نے ابھی تک کوئی فلیٹ کا کوئی مجھے تو سائن نہیں دکھ رہا ہے سائٹ میں بھی جائیں گے فلیٹ اس کنڈیشن میں نیکے میں دیلیور کر پا ہے آج نو سال ہوگے فلیٹ کی کوئی دینے کی کوئی ان کی صورت نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے کوئی ایکزیگوشن نہیں ہے ہمارے سیٹڈے جاتے ہیں سائٹ انجینئر سے بات کرتے ہیں وہ بولتا ہے کبھی مال نہیں آیا کبھی لیبر کی پرابلم ہے بہت کہیں کوئی وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ ہمیں آنے والے چھ مینے سال میں بھی فلیٹ دے پائے